اسلام علیکم ویلکم بے کے نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد تارک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کبوتر ہیں یہ بڑے روم کے اندر ہے یہیں پر ہم نے ان کو تھوڑی سی خوراک ڈالی تھی آج جو نا ہمارے کبوتروں کے جو آنکھیں تھی ان میں تھوڑا سا مسئلہ تھا اس وجہ سے اندر ہی ان کو خوراک ڈال دی اور جو کبوتر کی آنکھیں خراب تھی ان میں ڈراب ڈال دیئے تھے تو ہستہ ہستہ انشاءاللہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ کچھ وبا پھیل جاتی ہے جیسے بارش زیادہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹیم ان کی آنکھیں وغیرہ جو نا یہ اس طریقے کی بیماری ان کو لگ جاتی ہے تو اگر فوری ان کے اوپر ان کی میڈیسن نہ کی جائے تو یہ بیماری زیادہ بھی یعنی کبوتروں کو خراب کر دیتی ہے اور زیادہ تر کبوتر ایکسپیر بھی ہو جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے لہٰذا اس کو جیسے ہی آپ کے کبوتر کی آنکھیں جو بند ہوں یا خراب ہوں یا ان میں پانی آنا شروع ہو جائے تو آپ فوراں ان کے لئے ڈراب لے کر آئیں اور آنکھیں کھول کے ان میں دو دو کترے ڈراب ڈال دیا کریں دن میں تین مرتبہ اپنے ان کے آنکھوں میں ڈالنی ہیں ڈراب تو ماشاءاللہ ابھی ان کو باہر نکال کر آپ دوستوں کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ باہر کا نظارہ کیسا ہے تو باہر کی دوسری مرگیاں اور بتکیں بھی آجیں گی انہیں کے ساتھ ہی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے پوری چار دیواری کے اندر جو پورے پرندے پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست نظارہ ہے یہاں پر باقی کے کچھ پرندے ہمارے سیڈ پر بند بھی ہیں وہ دوسرے جو لال شرازی کے اور بلیک کر بلائی کے وہ کبھوتر سارے ہمارے علیدہ فوسٹر وہ بند کی ہوئے ہم نے ان کا ایک کیج علیدہ ہے تو یہ والے کبھوتر یہ سارے روم کے اندر رہتے ہیں تو ان کے اندر بچے زیادہ ہیں اور بریڈر جو بڑے کبھوتر ہیں وہ کم ہیں تو اسی لئے ہم نے جو یہ لال شرازی اور بلیک کبھوتر جو تھا ان کا ہم نے ایک علیدہ کیج بنا دیا یہ سامنے ان کے کیج بنے ہوئے ہیں تو اسی کے اندر ہی کبھوتر اور ٹرکی مرگیاں بھی یہیں پر ہماری موجود ہیں تو انشاءاللہ مرگیاں ہماری نئی آنے والی ہیں انشاءاللہ بہت جلت نئی مرگیاں ہمارے پاس آ جائیں گی تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ والا ہمارے پاس اصیل کا ایک پیار ہے اور اس کے بعد یہ والا کبھوتروں کا کیج تھا اور یہ ساتھ میں پانی کی نالی جو پانی باہر جاتا ہے یہاں پر بدکیں بیٹھتی ہیں اور بدکوں کے لئے ہم نے علیدہ ہوز بھی بنایا ہوا ہے تو وہاں پر تھوڑا پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس جگہ میں تھوڑا سایا رہتا تھا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر پانی کو تھوڑا جمع کرنا کی کوشش کی تاکہ بدکیں گرمی سے بچی رہیں تو یہ والی ہوزی جو ہم نے خالی کی ہوئی ہے صاف کر کے دوبارہ اس میں نیا پانی ڈال دیں گے تو ہماری بدکیں اور کبھوتر جونا اس میں پانی بھی پی سکتے ہیں اور آرام سکون سے رہ بھی سکتے ہیں اسی پانی کے اندر تو ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ دوستوں نے اپنے گھروں میں چھوٹا سا سیٹ اپ بنانا ہے تو دوسری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹے کا بٹن ضرور پرس کرنا ہے تاکہ نئی ویڈیو بھی ہمارے آپ تک